اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں زیٹ فور انفو آج میں آپ کے لئے لیا ہوں والکے زیٹ انجن کیسے اوور ہولنگ ہوتا ہے لیجئے دوستو آج کا کرپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انجن کو ہم نے گاڑے سے اتروا دیا ہے اور ابھی میکینک اس کو سٹپ بائی سٹپ ایک چیز اوپن کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ کیسے ری اوپن ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکیں گے انجن کیسے اوپن ہوتا ہے اکثر میکینک انجن کھولنے سے پہلے ٹیمنگ چک کرتے ہیں تاکہ دوبارہ ری بیلڈ ہونے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تو سب سے پہلے اس کا ٹیپٹ کور کول لیتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ان سرنڈر سے ہیٹ کو کھولیں گے اس کے بعد ہیٹ کے قابلیں کھولیں گے ہیٹ سے اگزاز اور انگلٹ کو پہلے کھولیں تاکہ ہیٹ کو کھولنے میں آسانی ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگزاز کھول رہے ہیں میکینک انجن کھول اس کے بعد پھر ہم انگلٹ کھولیں گے میکینک انجن کے بس میں دیکھیں تو س methanê اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سیفٹی رہتی ہے کھولنے کے بعد ابھی اگزاز کی باری ہے تو یہ میکینک ابھی اس کے بولٹس کھول رہے ہیں انجن میں بہت سے فرزے ہوتے ہیں مطلب ٹیمی شیلڈ اور ہیڈ شیلڈ اگزاز شیلڈ تو یہ باری باری اس کو کھولنا کھٹا ہے تاکہ انجن اوپن ہوا تو یہ اس میں بہت سے اور بولٹس ہیں جو ملتری حضرات ابھی آپ کو دکھائیں گے جو کیسے بولٹ کھولتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈ سے اگزاز اور انٹرٹ کھول گیا ہے ابھی مزید کچھ بولٹ باقی ہے اس کو کھول رہے ہیں میکینک ابھی بولٹ اور یہ سب کچھ کھول گیا ہے ابھی ہیڈ کے مین قابلے میکینک نے کھول گیا ہے ابھی اس سے ہیڈ اٹھائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بولٹ بھروا رہا ہے اور اس کے بعد ابھی ہیڈ کو ڈسک اسمبل کریں گے تو دیکھ لیے آپ نے کہ ایسے کیسے کھول گیا ہیڈ الگ پڑا ہوا ہے اور سرنڈر الگ پڑا ہوا ہے اس کے بعد میکینک انجن کی پارٹس وغیرہ پیٹور یا ڈیزر کے ساتھ ساف کرتے ہیں تاکہ پیٹنگ میں آسانی رہیں اور کچھ میر یا موپیل یا کچھ کچھے وغیرہ نہ رہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایک پرزے کو ساف کر رہے ہیں یہ سرنڈر کی صفائی ہو رہی ہے اس میں جب اورہالنگ ہوتی ہے بور مشین سے تو اس میں کچھے رہ جاتے ہیں اور کچھ موپیل اور ڈیزل وغیرہ کے گن بھی پڑے ہوتے ہیں گردوں ہوبار تو وہ بھی ساف کرتے ہیں یہ ہیڈ جو ہیں ابھی اس کو بورشاپ سے فیراد کی دپان سے لے آئے ہیں اور فیرادی اکثر بڑے ہیڈوں کو فٹ کر کے ہی میکینک کو دیتے ہیں اس وجہ سے کہ میکینک اس کو فٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو ساف سترہ کر کے تو اس کو فٹ کر دیتے ہیں اور ملچیہ رات میں ان لوگ اس چیزوں کو فٹ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈ پر انگلٹ وغیرہ دوبارہ فٹ کر رہے ہیں سفائی کے بعد تو اس کا ایک ایک بورڈ اپنے اپنی صحیح جگہ پر فٹ کر رہے ہیں یہ اس کا کیٹ پڑا ہے اس کا سارا آف کیٹ اس میں ایڈ سیڈ ہے ہیڈ کے سکٹ پیٹر وغیرہ ساری پھولے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک طریقے سے ایک ایک کو فٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلٹ ابھی ہیڈ پر فٹ ہو گیا ابھی میکینک نے سنننڈر میں کرنگ فٹ کیا اس کی پیسز وغیرہ لگوا دیئے ہیں ابھی اس کا یہ ٹیمی شیوڈ ابھی یہ بھی فٹ ہو رہا ہے اس میں ابھی پسٹن ڈلنے ہیں تو یہ ابھی اس کو رنگ ڈالیں گے اور پسٹن کو فٹ کریں گے ابھی اس کی فٹن جاری ہے اس کا ٹیمی شیڈ اور وارٹر برڈی وغیرہ فٹ ہو گئے ہیں ابھی یہ انگل کے پسٹن بھی فٹ ہو گئے ہیں اور ابھی کچھ بورڈ وغیرہ بندی ہیں اس کو بھی فٹ کر رہے ہیں یہ مزید دیکھیں گے ابھی اس کے کچھ بورڈ وغیرہ اور کچھ بورڈے باکی رہتے کر رہے ہیں ابھی اس کو یہیں کٹ کر رہے ہیں یہ اس کا ڈیزل پام ہے جو رکے نے فٹ کر رہا ہے یہ اس کا ہیڈ ہے ابھی ہیڈ کو سلنڈر کی اوپر یہ اس کا پہلے فٹ کر رکھ لیتے ہیں اور باہر بھی یہ ہیڈ اس کی اوپر بٹائیں گے یہ ایک ایک بورڈ لگوا رہا ہے اور اس کو ابھی ٹائٹ کریں گے فائنلی ابھی یہ بورڈ ہیڈ کے ٹریٹ کریں گے یہ ابھی ہیڈ ہے اور اس کی اوپر ٹیپٹ کور اس کی اوپر ٹیپٹ کور بھی فٹ کر رہے ہیں اور تقریباً یہ انجل کا فٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہ اس کا پلائی ویل ٹریٹ کر رہا ہے تاکہ وہاں پر فٹنگ میں آسانی رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اوپر اوپر ہوتا ہے اور اس میں میکنک کا بورڈ جیم اس چندران فٹ کر کے تو انجل گاڑے میں سمر کرواتے لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ انجل رہا ہوا اور فٹ ہوا اور یہ گاڑی میں فٹ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے گاڑی بورڈ سٹ آگے گی مزید ایسی کلپ دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سسکرائب کریں اور آنگے دیکھیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی